عرور کے ماتا پتا دونوں پندرہ سال بیہار کے مکھ منتری تھے کہہے کہ وہ لوگوں کا بحالی کرائے تھے کتنے لوگوں کا بحالی کرائے تھے جب نتیز کمار جی بیہار کے ساسن میں آئے ہم نے تو بتایا کہ ہم سہتی سال سے ان کے ساتھ ہیں اور ایک اچھی ہم نے دیکھا ہے جب بیہار کے مکھ منتری نتیز کمار جی بنے تھے ہم اس میں بیہار پردیش پارٹی کے بھیکس تھے بیہار پولیس میں عوصت آئیو سائیتیس ورث تھا سائیتیس سال کا بیہار پولیس کا عوصت آئیو تھا آپ بتائیے سائیتیس سال کا پیٹ نکلا ہوا آدمی چل نہیں پا رہا ہے آج 303 تھا آج جتنے بیہار میں اپرادی تھے ان کے پاس انساء آسے کے 47 تھا تو بیہار پولیس کا وہ شپاہی 303 لوڑے کرتے کرتے تک 147 اس پر چل جاتا تھا کون اس کو بچا رہا تھا نتیز کمار جی نے جب ساسن میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سیپاہی میں اور پولیس میں تو بھرتی کرنے میں ٹائم لگے گا نتیز کمار جی نے کہا کہ سینا کے جو جو جوان ریٹائر کیے ہیں سب کا بھرتی کریے اور دس ہجار سائیت بنایا انہوں نے سینا کے ریٹائر لوگوں کو اور جو ایک اے پولٹی شیور انساس گودام میں پڑا ہوا تھا لالو جی کے اور آبڑی جی کے راج میں اس کو نکال کے سیپ کے جوانوں کو دیا اور کہا کہ سب پر نکلو اور جو گھنڈا ہے اس کو تھنڈا کر دو دوزار چوبیس کی لوگ سبا چناؤں میں لوگتن تر کے محاکم میں جس طریقے سے سیاسی سمیکن بیٹھے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے لگاتار تمام راجنیتک دلوں اور راجنیتاؤں کی دھڑکنیں تیج ہو گئی بیہار کی بات کریں تو بیہار میں 49 لوگ سبا کی سیٹے آتی ہیں جہاں سب سے بڑے یہاں راجنیتک دل کے روپ میں آر جیڈی چناؤں لڑتی نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف نیتیش کمار کی پارٹی جیڈیو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر 2019 کی طرز پر ایک بار پھر سے چناؤں میدان میں لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ جیڈیو کے پورو ادھیکس لیلن سنگھ کا جم کر ویروت ہو رہا ہے منگیر سے سانسد لیلن سنگھ کو ایک بار پھر سے جیڈیو نے اپنا پرچیشی بنایا ہے اور اس دوران جب وہ لوگوں سے ووٹ کی اپیل کرنے جا رہے ہیں تو لوگ ان سے سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار آپ چار سال سے کہاں گائب تھے ہمیں کہیں دکھائی نہیں تمام مددوں پر چرچہ کریں میرے ساتھ میری سہیو کی پرانشی موجود ہے پرانشی کس طریقے سے دیکھتے ہیں للن سنگھ قدہ اور نیتہ ویروت ہو رہا ہے کیا جیت درج کر پائیں گے دیکھئے للن سنگھ جو جیڈیو کی ان نیتاؤں میں شامل ہیں جن نیتاؤں کا قد پارٹی میں کافی بڑا ہے جن کا پد بڑھنے کی آشنکہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آشنکہیں لگتی ہوئی نظر آئی درسل جیڈیو میں راشت یادکش کے پد پر رہے للن سنگھ لیکن اچانک سے نیتیش کمار اس پد سے انہیں ہٹا دے کیونکہ اندرونی پولیٹکس جو انہوں نے دیکھی جو بہترین بان تھا ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور ایسے میں یہ کہا گیا کہ دس ویدھائک جیڈیو کے ہو سکتے ہیں جنہ ساتھ میں لے جا کر للن سنگھ کہیں نہ کہیں تیجسی کو مکھ منتری بنانے کی قوایت تیز کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ پارٹی میں ان کا قد گھٹ جاتا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ للن سنگھ کہیں نہ کہیں بگاواتی سور اپنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھا گیا کہ جیڈیو بی جے پی کے ساتھ آ جاتی ہے کیونکہ جیڈیو کو لگا پوری طریقے سے ٹوٹ ان کی پارٹی میں نظر آ سکتے ہیں نیتیش کمار کے خلاف ہی اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ نیتیش کمار کے اس طریقے سے للن سنگھ کے پدھ بڑھانے کی کوشش کرتی وہ نظر آتے ہیں پی اے موڈی سے وہیں ملاقات کرتے ہیں کچھ مہینوں پہلے جب فلو ٹیس ہوا تھا بیہار میں اور پی اے موڈی سے ملاقات کے ساتھ چرچہ یہی تیز ہو گئی کہ ضرور پارٹی میں کوئی بڑی جمعیداری انہیں ملے گی اور ایسا ہوتا ہو نظر آئے اس سیٹ سے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ مونگے سیٹ سے شاید ہی للن سنگھ میدان میں ہوتا رہے لیکن یہاں پر دیکھا جائے کہ للن سنگھ کو وہ جمعیداری ملی جاتی ہے لیکن ابھی بھی دیکھا جائے کہیں نہ کہیں پولیٹکس تو ابھی نظر آ رہی ہے جس طرح سے بیجے کی بیجے پی جو سمتک ہیں وہ ان کے خلاف دیکھا جائے بیروت پردرشن کر رہے بیروت پردرشن کیوں ہو رہا ہے للن سنگھ جس طریقے سے اس پارٹی میں رہ کر اس سیٹ سے سانسد ہو کر جس طریقے سے ایک بار پھر سے چناب لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چناب لڑکا جیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے تو کہیں نہ کہیں بیجے پی کے جو سمتک ہیں وہ ان کا جو منوبل ہے وہ کمجور کرنے کی کوشش میں ہے تو ایک پولیٹکس یہ بھی مانی جا سکتے ہیں کہ بیجے پی آخر کار جیڈیو کی کیا واقعی کی تمام سیٹے جو ہیں ان پر پوری طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے 19 میں لوگ سبح چناب ہوتے ہیں تب دیکھا جاتا ہے 49 سیٹوں پر بیجے پی جیت حاصل کر لیتی ہے لیکن آج یہاں پر دیکھا جائے 17 سیٹوں پر دیکھا جائے بیجے پی چناب لڑی 16 پر جیڈیو اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر بیجے پی نے جیت حاصل کی تقریبا 20 سے 20 سیٹے رہی تھی اس وقت اور آج کے سمعے میں دیکھا جائے سیٹوں پر پکڑ بنانے کی کوشش میں بیجے پی ہے تو اس میں سوال یہاں پر یہی بن جاتا ہے آپ کے مند میں بھی اٹھ رہا ہوگا بیجے پی کی سمرتک چاہتے ہی بلکل یہاں پر بیجے پی سمرتک لگاتار کہیں نہ کہیں مونگیر پرتیاشی ہے لیلن سنگھ ان کے خلاف ایک ویپریت ماہول بنانے کی کوششوں میں جھٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ورود کا سامنا کرنا پڑا ہے انہیں جس طریقے سے پرانشید جو تمام مددے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہی چرچہ کی جائے تو لیلن سنگھ کیا آگامی وقت میں کس طریقے کی رڑنیتی اپنائیں گے چناؤں میں ہار ملتی ہے اور دوزار پچیس میں بیہار میں ویدان سبا کی چناؤں بھی ہونے ایسے میں جو آر جڈی کی طرف کہنا کیونکہ روک جو دکھائی دیا ہے کیا آر جڈی کا روک آگامی وقت میں کر سکتے ہیں کیونکہ پارٹی اتنی مجبوط نظر نہیں آرہی جڈی کی ویسے طور پر بات کرے تو دیکھیں پارٹی کے ساتھ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے پوری طریقے سے ڈی اے کو مجبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی تو فیلحال تو اس کی آشنگ کا ایکم ہے لیکن یہ رازنیتی ہے دنیش آنے والے سمجھے میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا بدلاب دیکھا جا سکتا ہے ایک بڑی پولٹیکس سوچی سمجھی رڈنیتی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جہاں جس نیتا کو فائدہ ملے گا جو سیاسی فائدہ ملتا وہ نظر آئے گا اس سیاسی فائدے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آخرکار للن سنگھ کیا واقعی میں یہاں پر راجت کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ کہا گیا کہ جو ویدھان سبح چناب ہوں گے بیہار میں ان ویدھان سبح چناب میں دوہزار پچیس میں تیجسوی کو مکھے منتری کی مکھے منتری بنانے کی قوایت تیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے للن سنگھ لیکن فلسٹاپ پہلے ہی نیتیش کمار نے لگا دیا کیونکہ لمبے سمیہ سے نیتیش کمار کے اور اب بھی ساتھ میں رہیں گے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی انہوں نے ساجہ کیا تھا تب انہوں نے کہا تھا یہ فیک خپرے ہیں اس طریقے کی چل رہی ہیں اور انہوں نے گجارش بھی کی تھی اس طرح کی اب وہاہیں نا فیلائی جائیں جیڈیو کی بات کرنا چاہوں گا میں پرانشی ہاں پر گوپال منڈل کی بات کریں نیلام دیوی کی بات کریں یہ نیتا کہنا کہیں نیتیش کمار کی کارش اہلی سے خوش نہیں ہے تو اکرکار کیا جیڈیو دو دوزار پتسیس میں کہنا کہیں بیک پوٹ پر رازتی کرتی نظر آئے گی کیونکہ ورطمان استیتی دیکھے تو کمجور دکھائی دیتی ہے اور دوسری طرح بھارتی جنتا پارٹی سنگٹھن کو مضبوط کر رہی ہے دیکھئے ورطمان استیتی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی جس طریقے سے اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش میں ہے یہ بات سبھی جانتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی نے اب تک ایسے کئی فیصلے لیے ہیں اور ان فیصلوں کے لحاظ سے وہ ہے دیشور میں دیکھا جائے تو دیش کے بکاس کے لیے کے لیے کئی تمام اہم فیصلے اب بھی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بیک فوٹ کی باپ نے بات کہیں کہ دو ہزار پچیس میں بلکل ایسا دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہی کہا گیا کہ نیتیش کمار اس پد پر اب مجبوری میں ہیں نو وار مکھے منتری بنچانا نووی وار مکھے منتری کی شپت گرھڑ کر لینا یہ بڑی بات ہے اور نیتیش کمار کہیں نہ کہیں اس بوجھ ہوتے ہوئے چل رہے ہیں تو آنے والے سمجھ میں ایک بدلات دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ان لوگ سبح چنان میں واقعی میں جی ڈیو کمچور پڑ گئی تو کہیں نہ کہیں بی جے پی اس ستیدی کو دیکھتے ہوئے دو ہزار پچیس میں بڑا فیصلہ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچیس میں بی جے پی سے کسی چہرے کو سی ایم پت کے لیے اتارا جا سکتا ہے نیتیش کمار کہیں نہ کہیں سائیڈ لائن ہوتے ہو سرائیں گے تو سوال یہ بن جاتا ہے کہ اگر نیتیش کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو بی جے پی کا کوئی چہرہ وہاں پر مجبور پکڑ بناتی ہو اپنی سرکار بنا پائے گا پچیس میں یا نہیں بلکل یہاں کئی تمام سوال کھڑے ہو جاتے ہیں نیتیش کمار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کارشہ علی کو لے کر کے جس طریقے سے گوپال مندل جو تمام یہاں پر بھگاوتی بیان دے رہے ہیں نیلم دیوی کا یہ کہنا ہے کہ بیہار میں پچھلے بیس سالوں میں جو پرگتی ہونی تھی جو بکاس ہونا تھا اس پر کوئی نہ کہیں یہاں روک لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ للن سنگھ کو ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آخرکار کیا نیتیش کی جی ڈیوی یہاں چھٹ پٹ ہوتے ہوئی نظر آئے گی اور کیا سمرار چودری جو دوزار پتسیس میں بیہار میں بیزی پی کا مکہ منتری بنانے کے تمام دعوے ٹھوک رہے ہیں کیا ان دعوے میں دم نظر آئے گا کیا دوزار پتسیس کے ویدھان سوہ چوناؤں میں نیتیش کمار کے ہاتھ سے جو سی ایم کی کرسی ہے وہ چھٹکتی بھی نظر آئے گی پرانشاہ آپ نے تمام جان کر اس آج ہے کہ آپ کو بہت بہت شکریہ دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایس پی ای نائن نیوز